موسیقی ہیلو فرینڈز یہ جینیا کا فلاغر ہے اس کو بیس سے گروہ کیا جاتا ہے اور یہ گرمیوں کا پلانٹ ہے اس میں گرمیوں میں وہ فلاغرنگ ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے کلار آتے ہیں یہ اس کا ریڈ ہے یہ دیکھئے یہ پنک ہے یہ وائٹ کلار ہے یہ ریڈ یہ ریڈ یہ ریڈ کلار ہے یہ دیکھئے دوسرا پنک ہے اس میں برائٹی بھی بہت سارے آتی ہیں یہ مرزینٹا کلار ہے اور یہ اس کا یلو کلار ہے اتنے رنگ اس کے میرے پاس ہیں ایک اورینج بھی ہے اس کے علاوہ لیکن وہ ابھی کھلا ہوا نہیں ہے اور اس کو بیس سے گروہ کیا جاتا ہے اس کی مٹی کی بات کریں تو اس کی مٹی ویلڈ رین ہونی چاہیے اور اس میں گوبر کی خاد ملا لیجے آپ تھوڑی سی یا برمی کمپوسٹ 60% مٹی اور 40% خاد اس میں تھوڑی سی سینڈ بھی ملا لیجے بیلڈ رین مٹی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے اس میں پانی زیادہ نہیں رکھنا چاہیے اور اس کو بہت زیادہ دھوپی ویسے تو یہ گرمیوں کا پلانٹ ہے لیکن بہت زیادہ دھوپی ہے برداشت نہیں کر پاتا ہے اگر اس کو بہت زیادہ دھوپ میں رکھیں گے تو اس کی پتیاں جو ہیں وہ برن ہونے لائیں گی اور فونوں کے کلر جو ہیں وہ ڈل ہو جائیں گے دیکھیں میرا یہ والا پلانٹ ہے اس کی پتیاں تھوڑی سی یہ خراب ہو گئی ہیں دیکھیں ان کو ایسے ہٹاتے رہی ہیں یہ دیکھیں ان کی کچھ برائٹی جو ہیں وہ ڈراف بھی آتی ہیں یہ میرا ڈراف برائٹی میں ہے یہ والا ریڈ بھی اور یہ لونگ والا ہے یہ دیکھیں کتنا لمبا ہے یہ یہ پلانٹ جو ہے وہ لونگ والی ورائٹی میں ہے اور اس میں بہت ساری برڈس اگر آپ اس کی تھوڑی سی بے کیار کر لیں تو بہت ساری برڈس آتی ہیں دیکھیں بھائٹ والے میں بھی خوب ساری برڈس ہیں چھوٹے سے ڈبے میں ہی لگا ہوا ہے اور ریڈ والے میں بھی اس میں چار پھول کھلے ہوئے ہیں چار نہیں پانچ پھول کھلے ہوئے ہیں ایک دو تین چار اور ایک ہی پانچ اور یہ دیکھیں برڈس کتنی ساری برڈس آ رہی ہیں اس میں ریڈ والے میں بھی یہ فول بہت بڑا ہے اس کو گرمیوں کا ڈہلیا بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں ڈہلیا کے برابر ہی فول اس کا کھلا ہوا ہے اور یہ برڈس اس میں آئی ہوئی ہیں یہ ایک برڈ یہ ہے ایک یہ فول کھل رہا ہے یہ دیکھیں ڈہلو والے میں بھی بہت سارے فول کھلے ہوئے ہیں اس کو آپ سبے کی تین چار گھنٹے کی دھوپ لگ جائے اور اس کے بعد میں اس کو بہت زیادہ دھوپ نہیں لگنی چاہیے اگر دھوپ لگے گی تو اس کے فولوں کے کھلر جو ہے وہ ڈل ہو جائیں گے اور پتیاں بھی برڈ ہونے لگیں گی تو یا تو آپ اس کو گرین نیٹ میں رہیے یا پھر ایسی جگہ پر رہیے جہاں اس کو سبے کی تین چار گھنٹے کی جو ہے وہ دھوپ مل جائے اور اس کے بعد میں چھایا رہے ہیں اس کو بیچ بیچ میں آپ خات دیتے رہیے تھوڑی لگی آلوک کا فرٹیلائزر دیتے رہیے اور اس کے بیچ اگر آپ کے گملے میں گر جاتے ہیں پھول جیسے سوک گیا ہے گملے میں گر گیا ہے تو اس کے پلانٹ جو ہے وہ اپنے ہاپ نکل آتے ہیں یہ دیکھئے اس کا ایک پھول ٹوٹ گیا سوک گیا ہے اور ایسے پھولوں کو ہمیں ہٹاتے رہنا چاہیے میں ان کو ہٹاتی رہتی ہوں یہ دیکھئے اگر اس کو بیچ بننے کے لئے چھوڑ دیا تو پھول سم پلانٹ سمجھے گا ہمارا کام ختم ہو گیا ہے ہمیں بیجی بنانا ہے تو وہ فلاورنگ کرنا بند کر دے گا یہ دیکھئے میں نے یہ بیچ سے پلانٹ گروھ کرے ہیں یہ جینیا کے پلانٹ ہیں یہ چھوٹی چھوٹی پود نکل آئی ہے ابھی میں اس کو کچھ دنوں بعد جب اس میں تین چار پتی اور ہو جائیں گے تب میں اس کو ٹرانسپلانٹ کروں گی اس کے بیج بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں یہ میں نے کچھ بیج رکھے ہیں فلاور توڑ کے رکھے ہیں میں اس کے بیج آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے یہ دینیا کا فلاور ہے اس میں یہ سارے بیج نہیں ہیں سارے سیڈ نہیں ہوتے ہیں یہ والے آپ کو پتہ نہیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے یہ جو ہے اس ٹائپ کے سیڈ ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے یہ اس کے سیڈ ہیں یہ باقی یہ جو ہیں یہ پھول کی یہ بیکار ہیں یہ اس کے سیڈ ہیں ان کو آپ گرو کر سکتے ہیں آسانی سے گرو ہو جاتے ہیں یہ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سیڈ ہی گرو ہوں ہوا آج بہت چل رہی ہے اور یہ اڑ بھی سکتے ہیں بہت الکے ہوتے ہیں یہ دیکھئے سارے سیڈ سے یہ اور یہ جو ہیں یہ بیکار پیٹلز ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں بس یہ ہی آپ کے کام کے ہیں یہ سیڈز ان کو آپ اپنے گملے کی مٹی تھوڑی گیلی کر کے سپرنکل کر دیجئے تو یہ اوگ آئیں گے یہ سکھے ہوئے فلاور ہیں ان ہی میں سے میں نے یہ سیڈز نکال لے ہیں یہ بہت اچھا پلانٹ ہے گرمیوں کے لئے اور آپ اس کو گرو کریے اور اپنے گارڈن میں لگائیے ان کے بہت اچھے اچھے کلر آتے ہیں بہت سندر بہت ساری ورائیٹی بھی آتی ہیں تو بس فرینڈز اس کے بارے میں اتنا ہی اور اس کو اگر میری ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا جس سے کہ میں اور ویڈیو ڈالوں تو آپ کو مل جائے اوکے فرینڈز اب جب میں ان کو ٹرانسپرینٹ کروں گی میں آپ کو دکھاؤں گی اور بیس سے گرو کرنا بھی بتاؤں گی بائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں